پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اربو ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے دونوں ملکوں میں معاشی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے شیخ محمد بن زید النہیان نے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی زہد دی ہے ان سمجھوتوں کے معیشت پر مصبت اسرات جل سامنے آئیں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا متحدہ عرب امارات سے خصوصی پیغام نگران وزیر آزم آج دو روزہ دورے پر کوئیت پہنچیں گے اور دفاع کے شعبے میں مختلف مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط ہوں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کی صدر یو اے شیخ محمد بن زید النہیان سے بلاقات آرمی چیف جنرل آسی منیر بھی موجود تھے پاکستان اور یو اے میں توانائی پورٹ آپریشنز پروجیکس ویس وارٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، لوجسٹکس، مدنیات اور بینکنگ اینڈ فانینشل سرویسز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوئے متحدہ عرب امارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا تاریخی انویسمنٹ سے پاکستان میں معاشر استحکام کی راہموار ہوگی ایسا ایف سی کے تحت مختلف اقدامات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی غزم میں جنگبندی موہدے میں دو روز کی توسیح ہو گئی ترجمان کتری وزارت خارجہ کا حملان کوشش ہے عرضی جنگبندی مستقل جنگبندی میں تبدیل ہو جائے کتری وزیر خارجہ کا بیان حماس نے بھی جنگبندی موہدے میں دو روزہ توسیح کی تصدیق کر دی حماس دو روز میں بیس ایر غمالیوں جبکہ اس ٹرائل ساٹھ فلسنینیوں کو رہا کرے گا عرب میڈیا کا دعویٰ حماس نے مزید گیارہ یر غمالیوں کو اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا رہائی پانے والے تمام یر غمالی دوہری شہریت رکھتے ہیں رہا ہونے والوں میں تین فرانسیسی شہری دو جرمن اور چھے ارجنٹینہ کے شہری شامل عالمی میڈیا حماس مزید پچاس یر غمالیوں کے رہائی کا معاہدہ کرے حماس کے قبضے میں ایک سو چوراسی قیدی ابھی بھی موجود ہیں ترجمان اسرائیلی حکومت کی نیوز کانفرنس غزہ کے لوگوں کے لیے جنگبندی انتہائی ضروری ہے غزہ میں مزید امدادی سامان پہنچانے کی اشد ضرورت ہے جنگبندی میں توسیس ہے یر غمالیوں کی رہائی میں بھی مدد ملے گی نیٹو سربراہ سٹوٹن بر کا بیان اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل دو ریاستوں کا قیام ہے اسرائیل غزہ میں وحشیانہ جاریت کے خاتمے کو یقینی بنائے غزہ میں استحکام دیر پا امن ہی لے کر آ سکتا ہے اردن کے وزیر خارجہ ایمن سوادی کا بیان غزہ میں سہونی حکومت کے انسانیت سوز بلظالم کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے ترجمان ارانی وزارت خارجہ ناصر کنانی اسرائیلی فوج کے مباری سے غزہ تباہ ہو چکا ہے لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے قطر مصر امریکہ یورپی یونین اور سپین جنگ بندی معاہدے میں توسیح کے لیے کوشہ ہیں فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المال کی الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سمات ماذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں چیف جوسس آمیر فاروق کریم آکس نیب نے صرف ڈاکیے کا کام کرنا تھا یا اپنا مائنڈ بھی استعمال کرنا تھا جوسس اسمیہ گلہسن اورنگزیب ٹرائل کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنایا دونوں کلسوم نواز کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے احتساب عدالت کو فیصلے سنانے کی تاریخ تبدیل کرنے کی استعداقی گئی ٹرائل کورٹ نے ہماری درخواست اسی دن مسترد کر دی اور نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنا دی ٹرائل کے دوران والیوم ٹین کی کاپی بھی ہمیں نہیں دی گئی نواز شریف کے وکیل امجد پرویس کے دلائل آزم نظیر تارر نے نواز شریف کے لیے حاضری سے استثناء مانگ لیا آپ نے استثناء لینا ہے تو درخواست دیں پھر دیکھیں گے چیف جوسس کا مقالمہ ایون فیڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سمات کل تک ملتوی فیضاباد دھرنا کے استحقیقاتی کمیشن نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو انتیس نومبر کو طلب کر لیا لیگ رہنما کا فیضاباد دھرنا کے حوالے سے بیان ریکارڈ کیا جائے گا فیضاباد دھرنے کے وقت شاہد خاکان عباسی وزیر آزم تھے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے سعودی بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات سعودی کمانڈر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا سعودی کمانڈر کے خطے میں عمد کے لیے پاک فوج کے قربانیوں کی تعریف پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ریجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر سعودی وفد کی جی ایچ کی آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا سعودی بری فوج کے کمانڈر کا جوانڈ سٹاف ایڈ کورٹرز راول پنڈی کا دورہ لیفٹرین جوانڈ فہد بن عبداللہ محمد المطیر کی چوریمن جوانڈ شیف آف سٹاف کمیٹی جوانڈ ساہر شمشاد مرزا سے بلاقات باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں بشمول دفاع اور سلامتی کے امور پر تبادیہ خیال دو ہفتے طویل کسیر القومی مشترکہ انصداد دہشتگردی کے مشک فجرل شرک پنجم کا انقاد برادر ممالک کے خصوصی افواج کے دستوں کی شرکت رکن ملکوں نے ایک دوسرے کی مہارت اور تجربے سے استفادہ کیا مشکوں کا مقصد برادر ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو بروے کارلانا ہے آئی ایس بی آر جہاں تک ڈیویویشن کا تعلق ہے روپی کا اور پھر اس کے جو نتیجے میں تباہیاں ہیں مثلا مہنگائی جو ہوتی ہے پھر مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے پونٹری پالیسی ٹرگر ہوتی ہے سٹیٹ بینک انٹرس ریٹ کو بڑھاتا ہے میں ذاتی طور پر اس کو مدر آف اکنومک ایول کہتا ہوں ڈیویویشن کو اس کا ایک سلوشن ہے اور وہ ہے ریل افیکٹیو اک چینج ریٹ میر ٹونٹی ٹونٹی ٹھئی انیس پہ بلوم بگ کے ایکانومس نے آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کی کرنسی چودہ پرسنٹ انڈر ویلیوڈ ہے آپ کلکولیٹ اگر کریں تو ٹو فورٹی فور سے ٹو فیفٹی کے درمیان اس کی ریل ویلیو ہے آج بھی ایٹ اس انڈر ویلیوڈ پاکستان کے کرنسی کرنسی کی گھراوٹ مدر آفیول سمجھتا ہوں اس کا حال ریل افیکٹیو اکسچینج ریٹ ہے ہماری برامدات کا سار فیصد خام مال درامت ہوتا ہے اس لیے ہمیں روپے کی ڈیویویشن سوٹ ہی نہیں کرتی ہے پاکستانی کرنسی اس وقت چودہ فیصد انڈر ویلیو ہے ملک میں مافیا موجود ہیں جو مشکل حالات پیدا کرتے ہیں کیا وہ ملک بے وقوف ہیں جہاں سالہ سال کرنسی ایک ہی جگہ پر رہتی ہے ہمارے ذرے مبادلہ کے زخائر محدود ہیں مانیٹری پولیسی اکسچینج مینجمنٹ سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے سینیٹر اسحاق ڈارکا سینیٹ میں اظہار خیال سابق وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران سینیٹر زرگا کی جملے بازی یکم دسمبر سے پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرولز سارٹ ڈیزل چھ روپے پچاس پیسے سستہ ہونے کی توقع اوگرہ نے پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ کا آغاز کر دیا چند روز میں آرمی مارکیٹ میں خام تیر کی قیمتوں میں چھ ڈالر فی بیرل تک کمی ہو چکی عام انتخابات کے لیے مسلمک نون نے 35 سکنی مرکزی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ لیگی امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گا قائد نون لیگ نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی منظوری کے بعد چرمن الیکشن سیل اسحاق دار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مریم نواز، حمزہ شہباز، خواجہ آصیف اور رانہ سناؤڈا سمیت دیگر رہنما پارلیمانی بورڈ میں شامل